زیر آواز کو کھول دیں مطرم الحمدللہ رب العالمین والآہ کی بات للمتاقین والسلام علیکہ سید المرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الوحمن الوحیم قد جاکم من اللہ نور وَكِتَابُ مُبِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَا لَن نَبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ مَنُسَلُّونَا لَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا محبت سے پڑے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین خوش بخط بندہ پڑے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین کوئی گل با کی رہے گا نا چمن رہ جائے گا ملک یا پیس بانت کوئی گل با کی رہے گا نا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کہا دین حسن رہ جائے گا کوئی زبان خموش نہ روے بس رسول اللہ آقا دین حسن رہ جائے گا بندہ مٹ جائے نہ اپنے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اے 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 اس میں اللہ علاما آقا سب نے آکھا کہ میرا جہا لاکا ذا خیض سے اے انہاں سبان اللہ آکھ نے پینڈا ہے آپ بھی بول پینڈے نہیں آہ تو تو سی اس گالنوں بھار بھار قرار رکھنا ہے تو پھر حضور دی امتی نو تکہ سٹارٹ نہیں حضور دی امتی جیڑا سلف سٹارٹ ہوئے پھر اے او لوگ بیٹھنے ہیں جیڑے لبائی یار سنو لگ نعرے لانا رہے ہیں تو آو پھر کی پیگاہ میں کوئی گل باقی رہے گا نا چمن رہ جائے گا اپنے حتہ نفضہ چھو بلند کر کہہ دے بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بندہ مٹ جائے نہ اپنے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور فریاد امتی جو کرے ہا لزار میں ممکن نہیں خیر الوشر کو خبر نہ ہو بس رسول اللہ هذا کا دین کیونکہ تیبہ سے مگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے تیبہ سے مگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے ارے تو حید کی میں یہ پیالوں سے نہیں یہ تو نظروں سے پلائی جاتی ہے بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا عزیز بھائیو عزیز ساتھیو حضرت علامہ مولانا آقب صاحب دامت برکاتو آلیا جس محفل دے وچ آج تو ساں بیٹھے ہو اس محفل نو چار مہینے تو چار مہینے تو ان دے ہوتے گفتگو جاریسی کے سرکار دا ملاد منانا ہے تراج کے منانا ہے جدوی عاقب صاحب نے میٹے گے جبینہ تو انہاں کہنا شاہ جی پیرت صدق شاہ صاحب یہ تو آڑے نانے دا عورت ہے یہ تو آڑے نانے دا ملاد ہے تو آڑی دعا چاہیے دیئے تو انہاں کہنا علامہ صاحب ہی سرکتے ہیں آج سید صدق شاہ صاحب موجود نے اور ساڑی محفل دے حسین میمان کاشف قادری صاحب اور میرے دامن دے اندر محترم علامہ صاحب موجود نے جب تک بھی کتنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تو نے خرید گران مول کر دیا اور میرے دامن میں حسین بھئی اشفاق صاحب اور اس سے پہلے حضرت علامہ مولانا آپ بھی گفتگو فرمارے تھے جب یہ نعرہ مارا جاتا ہے نا حضور کی ذات کا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سرکار قیامت جب آپ کہتے ہیں نا مرحبہ اب جو اللہ نے جن کو پاک بنایا اب میں دیکھوں گا کس کی حسین سماتے ہیں حسین ہیں اللہ نے جن کو پاک بنایا جو گناہ نہیں کرتے ان کو ملیکہ کہتے ہیں میں کہے اللہ جو سارے پاک نے علامہ محاکب صاحب یاللہ جو سارے پاک نے تو اللہ انہیں دے جوٹے کی لائیے اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ پوچھنا ہے نا کہ یہ جوٹے کیوں لگائیے تو کنہ دے لگائیے اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہا زمین و آسمان کو میں نے بنایا ہے تو یاللہ زمین و آسمان تو بنایا تھا جلے سمان دے ویچر ہیں اندھے نے یاللہ وہ جبریل ہے وہ اسرافیل ہے وہ مکائل ہے وہ ملک الموت ہے یاللہ جو نے ویچر ہیں دینے وہ کی گھر دینے تو آپ پتہ چلے گا جو آپ یہاں بیٹھیں آپ کیسے آگئے ہیں آپ کو پتہ چلے گا اللہ فرماتا ہے جو میرے قرب میں رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اِنَّا لَهَا وَمَا لَاہِقَاتَهُ يُسَلُّونَ عَلَنَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا جو میرے قرب میں رہتے ہیں وہ محمد و آل محمد کی ذات پر درود پڑتے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں پائے میں نے کیا بوزیا جو میرے قرب میں رہتے ہیں اللہ صاحب توجہ کی جگہ جو میرے قرب میں رہتے ہیں وہ محمد آل محمد پر درود پڑتے یا اللہ جڑے تورے قربچ رہن دینے تو وہ یہ پڑتے ہیں جنہ تیرے قربچ آنا ہوئے جو زمین پہ رہتے ہیں جنہ تیرے قربچ آنا ہوئے تو خالق نے فرمایا پھر وہ جبرائیل دی نقل مار لگ وہ جبرائیل ہے وہ پاک ہے وہ گناہگار نہیں تم گناہگار ہو کہا جو پاک ہے وہ پاک پر درود پڑ رہے ہیں جو پاک ہے وہ پاک پر درود پڑ رہے ہیں اگر تجھے پاکی چاہیے تجھے قرب چاہیے جو وہ کر رہے ہیں وہ تم کرو تو یا اللہ پھر کیا ہوگا کہا جب عرش والے درود پڑتے ہیں ان کو میرا قرب نصیب ہو گیا جو فرش پہ رہتے ہیں ان کو مصطفیٰ کا قرب دنیا دار کمین ہے دنیا دار کمین ہے دنیا دار کمین ہے جو پہ بے چمدین ہے جو پہ بے چمدین ہے لفتے 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 اب توجہ فرمانا جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں وہ محمد و آل محمد پر درود پڑتے ہیں تو جو زمین پر بیٹھ کے ان تمام ملیکہ کو سنت کو آدھا کریں گے انہیں مصطفیٰ کا قربی نصیب ہوگا میرے خدا کا قربی نصیب ہوگا یہ وہ قرب ہے جو میر المجہدین کو نصیب ہوا ایک لاہور کی سرزمین سے آواز اٹھی لبائک یا رسول اللہ وہ لاہور سے اٹھنے والی آواز پھر شرق بے گونجی غر بے گونجی شمال جنوب بے گونجی وہ میر المجہدین صرف پاکستان کا نہیں پوئے عالم سلام کی آواز بن گیا جب اس نے مصطفیٰ کریم سے وفا کی اللہ کے قربی نصیب ہوا مصطفیٰ کا قربی نصیب ہوگیا اب آپ کیوں آئے ہیں توجہ فرمانا میرے مصطفیٰ نے فرمایا آنا من اللہ نور میں تو اللہ کے نور سے بنا اب میرے نور سے یہ کترات یہ خرات تقسیم ہوئی اگر جبریل بنا تو مصطفیٰ کے نور سے آئے اسرائیل بنا تو میرے مصطفیٰ کے نور سے میں قائل بنا مصطفیٰ کے نور سے پھر مجھے کہنے دو میرے مصطفیٰ نے یہاں تک کہا یہ جو ملاد میں بیٹھے ہو یہ تمہارا کمال نہیں آمنہ کے لال نے کیا کہا کہا محمد نوری میں اللہ کے نور سے بنا� ہو یہ جتنے یہاں موجود ہے یہ مومن مصطفیٰ کے نور سے بنے ہے میں اللہ کے نور سے بنا یہ مومن میرے نور سے بنے تو جب مصطفیٰ کے نور سے بنے تو جو مصطفیٰ کے نور سے بنے آج وہ کہ leagues ہیں سرکار کی آمن منتھار کی آمن سونے کی آمن میٹھے کی آمن لجبان کی آمد اب سنو ملاد میں وہ بندہ آتا ہے جن دا اببہ چنگا ہوئے اس لفظ بے غور کرنا ذرا ملاد میں وہ بندہ آتا ہے جن دا اببہ چنگا ہوئے اندھا جی کمیں پتہ لگے گا اببہ چنگا ہے میں کہہ جن نے دسیہ ہوئے نا جن دو نبی آن ان دی ذات درود پڑی دایا تا پھر اببہ چنگا ہوئے تجیڑا اپنے بالان واکھے نا پتر آج بوا چھتی باند کر لو جنہوں سمجھ آئیے گیڑا اپنے بالان واکھے آج دروازہ چھتی باند کر لو بطی بار نہیں لادی اندر آڑی بھی ذرا بولیا جے صرف بار آڑی نہیں اندر آڑی بطی بھی باند کر لیا جے تیفہ میں کہن دیو نا اور جن دی اندرو پجی ہوئے نا جن دی اندرو پجی ہوئے وہ یہ کام کرتا ہے پتہ لگ چندہ اببا چگا نہیں کہ آ میرے مصطفیٰ کریم دے امتی اپنے مقدرات ناز کر آدم آئے کہتے رہے یا اللہ وہ بھیج جو میرے سے بہتر ہے نولہ اسلام آئے وہ کہتے رہے یا اللہ اس کو بھیج جو میرے سے بہتر ہے ابراہیم آئے کہتے رہے یا اللہ اس کو بھیج جو میرے سے بہتر ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے وہ یہ کہتے رہے اس کو بھیج جو میرے سے بہتر ہے اپنے مقدروں پہ نازدو کرنا وہ نبی ہو کر انتظار کرتا رہے ارے تو ماں کے پیٹ سے پار آیا معزن آیا اس نے کہا اللہ اکبر اشعاد اللہ الہہ اللہ اشعاد انہ محمد رسول اللہ تینے دھیکنا نہیں پیا ماں کے پیٹ سے پار آیا تجھے بتا دیا کہ تو محمد کا امتی بن گیا ہے محمد کا امتی بن گیا ہے آپ لوگ مبارک کے مستحق ہیں یہ میرے دھامن میں جتنے علماء طریقے لبائے کا ایک کارکن اپنی رات کے نید کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے ملاد میں آنے والے اپنے مقدر پہ ناز کر کہ تُو وہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سن لو سن لو سن لو سب نبی آئے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے وہ سب آئے انتظار کرتے رہے پھر انتظار کریں گے یا رسول اللہ کس کا کہا جس نے محمد کا کلمہ پڑھا محمد کا کلمہ پڑھا گوھر گوھر محمد کا کلمہ پڑھا پھر پڑھ کر وفا کی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی امتیں انتظار کرتے رہے گی جنہ نبی دا کلمہ پڑھ کے وفا کی تھی وہ محمد کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے تو اب وہ بنتا ہے لبائی محمد کا اور دا کلمہ پڑھ لبائی یارت سولن لانے بائی لبائی یارت سولن لانے بائی اب توجہ کا طالب ہوں کہاں مسجد اقصہ میں اب کیا ہوا ایک لاکھ چبیس ہزار نبی تھے امام کے لئے کچھ شرائط ہیں جو تم میں سے زیادہ بڑا لکھا ہو اس کو امام بنانا جو تم میں سے زیادہ حسین ہو جو تم میں سے بڑا لکھا ہو اس کو امام بنانا جو تم میں سے عمل میں بہتر ہو اس کو امام بنانا جو تم میں سے تقویے میں بہتر ہو اس کو امام بنانا جو تم میں سے حسین زیادہ ہو اب سننے کی چیز ہے علامہ صاحب تو جو کا طالب ہوں اب ایک شرط ہے کہا امام اس کو بنانا جس کی عمر لمبی ہو اب حضور آئے تھے بعد میں اب شرط امام کے لیے جس کی عمر لمبی ہو اب آدم بھی ہاتھ بند کے کھڑا ہے نولی سلام بھی کھڑے ابراہیم بھی کھڑے سب نبی ہیں سب رسول ہیں کوئی یہ نہیں کہتا آدم میں پہلے آیا ہوں مجھے آگے کھڑے کر دو آج آدم بھی خموش ہے کیوں آدم کو پتا ہے جس کے نور سے مجھے بنایا گیا وہ آمد ہے جس کے نور سے مجھے بنایا گیا وہ آمد ہے جس کے نور سے ابراہیم کو بنایا گیا وہ آمد ہے آج سارے یوں کھڑے ہیں اچانکہ رب کا اعلان ہوتا ہے جبریل جلدی کرنا اب سب کھڑے ہیں جبریل آئے انہوں نے مصطفیٰ دا ہتھ پڑیا اگے گیتا جب ادھا گیتا نبی ویندے بینے آکھا جبریل ایسان پتا سی عدب دا مقام سی آسان تے سونے دا کے عرض بھی نہیں کی تھی تاکہ سونے دا جو مقام ہے وہ رب کی طرف سے علان ہو گیا اب حضور آگے ایک لاکھ چوبیس پیچھے اب کوئی جاگ سکتا ہے تو جاگ لیجئے گا اب سارے نبی ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے تھے میرے مصطفیٰ کے چیرے کو دیکھ رہے تھے تو دیکھ کر انہوں سب نے جو سنت کو ادا کیا پھر وہ تو بھی سنت کو ادا کرے گا اس کے پاس بات خدم اب سن کیا کیا وہ سارے نبی مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے تو دیکھ کے کہتے ہیں کہ حضور اجازت ہے کہا اجازت ہے تو وہ کیا کہہ رہے تھے یا مصطفیٰ خیر الورا اتھانو افضا چل رہ گئے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا جیا ہی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں لبا تیتا جہوے کوئی تیرے جیا کوئی نہیں وہ سارے نبی یہ کہہ رہے تھے یا اللہ جڑے فرشت رہن دے نہیں اگر ایک این یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں اللہ اے نا نمکام و مرتبہ کی ملے گا خالق دیا واضح جو دو مل کلمہ اتاوے گا جیڑا سندگی چھنارے مار دا رہا ہے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا جو دو چار پائی دے اُتھے لیٹیا ہووے گا اندہ مووے کھن گے او کارا نہیں ہووے گا چمک جائے گا کیا کھا ہوں دے سندگی کمیں دی ہووے گی آکھا سندگی این دی ہووے گی نوری آنکھوں میں نوری آنکھوں میں تو چہروں پہ ہوں جا لے اے جتنا بھی یہ نور ہے نا منا نبی جینا نبیاں دا اطرام کیتا دے سنیا وصدقینا صدیقاں دا اطرام کیتا دے وشہدائے یوم حسین منایا دے تداتہ دا اورس منایا دے یہ سارا نور اینا TIM میرے جب بات کمپلیٹ ہو گئی یہ نور تمہیں ایسا ملے کہ نبیاں دا حیاء کرن دے تو بول سنی نبیاں دا حیاء کرن دے صدیقاں دا حیاء کرن دے شہیدہ دا حیاء کرن دے نوری آنکھوں میں تو چہروں پہ ہو جا لے ہوں گے مل کے کہلے نوری آنکھوں میں تو چہروں پہ ہو جا لے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نیرالے ہوں گے بروز ماشر ہم ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے میں اپنے سری کے لے بیک دے اکھے کارگن اور قیدین نو مبارک بات پیش کرنا ماں اس کا امیاب آزور دے ملا دیوتے اللہ آپ دی اور سب دی محنت قبول فرما کے جی میں مالک اے تھے کٹھیا کیتا ہے اللہ گم دے خضرہ تھے کٹھیا فرما دے وما علینا اللہ البلاغ المبین